نیب کا خاتمہ آرٹیکل 62-63 کے اصل حالت میں بہالی پارلیمان کی بالا دستی اقینی بنائی جائے گی عام انتخابات کے لیے نون لیگ کا منشور پاکستان کو نواز دو کے نارے کے ساتھ پیش مہنگائی میں کمی بھاری بجلی بلوں سے نجات روزگار کے مواقع شامل دوہزار پچیس تک مہنگائی دس فیصد سے کم کرنے کا حدف مکرر سالانہ برامدات ساٹھ ہرب ڈالر ایک کروڑ سے زائد نوکریاں دینے کا حدف مکرر مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا بجلی کے بلوں میں بیس سے تیس فیصد کمی لائی جائے گی چین سعودی ارب قطر یو اے کے ساتھ تعلقات میں اضافہ بھارت تیران اور افغانستان کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات مزید بڑھائے جائیں گے عدالتی قانونی اور انصاف کے نظام اصلاحات جیلوں میں رہنے کے بعد آج پھر اپنا منشور پیش کر رہی ہیں پھر سے الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں نواز شریف کا منشور پیش کرنے کی تقریب سے خطاب کہا تب ہی کبھی سوچتا ہوں کہ غلطی کا پتہ لگنا چاہیے کہ کہاں ہوئی کس لیے اور کیوں آنن فانن حکومت سے نکال دیا گیا شکایت کے موڈ میں نہیں موقع ملا تو منشور پہ عمل کریں گے شباز شریف نے کہا کہ منشور سب پیش کرتے ہیں عمل کوئی کوئی کرتا ہے مخالفین کا لونگ مارچ نواز شریف کے خلاف نہیں پاکستان کی ترقی کے خلاف تھا کیپی میں اسپطال اور تعلیم کو تباہ کر دیا گیا عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ ماضی کی کارکردگی کو بھی منشور کا حصہ بنایا گیا نومیمبر میں پارٹی نے منشور کی تیاری کا کام سوم پا تھا نواز شریف نے ہدایت کی تھی کہ منشور میں جھوٹے وعدے نہ کیے جائیں منشور میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہم نہ کر سکیں سائفر کے اس میں بڑی پیشرفت بانی چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کے لیے سرکاری وکیل مقرر کر دی گئے عدالت نے فیصلہ ملزموں کے بکلا کے پیش نہ ہونے پر کیا حکم نامی کے مطابق ملزموں کے جانب سے کوئی پیش نہ ہوا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ملزموں کے لیے سرکاری وکیل مقرر کیا جائے چہممود قریشی نے سٹیٹ ڈیفنس کانسل کے فائل چھین کر دیوار پہ دے ماری بانی چیرمن کی بھی جج سے تک کلامی عدالت نے دونوں کو وارننگ دے دی معاذج جج کے جانب سے بکلا صفائی کو تیسرے بار حاضر یقینی بنانے کی ہدایت مقلہ صفائی کے کوٹ روم میں نہ پہنچنے پر جج کا اظہار برہمی فواد چودری کے خلاف مالی فراڈ کے مقدمے میں فرد جرمائیت کرنے کی تاریخ مقرر سابق فواقی وزیر پر دس فروری کو فرد جرمائیت کی جائے گی جج محمد سہین نے رمارک لیے کہ آج فرد جن کے کاروائی شروع کر دیتے ہیں فواد چودری کے وکیل نے عدالت سے محلت مانگ لی وکیل نے مواقف اختیار کیا فواد چودری سپریم کورٹ کے وکیل ہیں وزیر بھی رہ چکے ہیں حد کڑی نہ لگائی جائے جج نے کہا کہ کیا یہ ساری چیزیں فواد چودری کو باقی قیدیوں سے بالتر بناتی ہیں جج نے کہا کہ میں اس معاملے کو دیکھ لیتا ہوں سیاسی جماعتوں کے انتخابی مہم تیز پیپلز پارٹی آج پیشاور کے علاقے حیات آباد میں سیاسی فاور شو کرے گی توار بزار کے مقام پر جلسے کی تیاریاں مقمل کر لی گئیں سٹیج تیار بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے آج صفہ بھٹو کی ماری میں ریلی کی قیادت کریں گی مسلم لیگ نون آج دو جلسے اور ایک ریلی نکالے گی صدر نون لیگ شہباز شریف راول پنڈی میں جلسے عام سے خطاب کریں گے مرم نواز ایٹ آباد کا محاست سنبھالیں گی حمزہ شہباز آج شام اپنی حلقین ایک سو اٹھارہ دلی گیٹ سے ریلی کی قیادت کریں گے جے یو آئی آج کنکورٹ پہنچے گی مولانا فجر احمان جلسے سے خطاب کریں گے جھانگیر ترین کی لو دھرام انتخابی مہین تیز متعدد سابق چیرمن اور ناظمین کا جھانگیر ترین کی حمایت کا اعلان آئی پی پی رہنوہ نے پارٹی مفلر پہنا کے سابق بلدیاتی نمائندوں کو خوش آمدید کہا جھانگیر ترین نے کہا ہے کہ اچھے لوگوں کی شمولیت سے علاقے کی تعمیر و ترقی میں مزید بہتر کام کرنے کا موقع ملے گا آٹھ فروری کو کسی نے گھر نہیں بیٹھنا الیکشن والے دن تعمیر و ترقی کرنے والے اور اسے ریورس گیر لگانے والے میں مقابلہ ہوگا اور بانی چیرمن پی ٹی آئی کے کیسے سننے والے جج محمد بشیر کی رخصت کی درخواست مسترد ذرائق کے مطابق وزارت قانون نے احتساب عدالت کی جج کی درخواست منظور نہیں کی منظوری نہ ملنے پر جج محمد بشیر نے ریٹائرمنٹ تک چھٹیوں کی درخواست واپس لے لی متعلقہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے توشہ خان اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیسے زیر سمات ہیں جج محمد بشیر نے چوبیس جنوری سے چودہ مارس تک رخصت کی درخواست دی تھی موسیقی موسیقی